اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس یوزر یوٹیوب چینل فرنڈز آج کا ٹوٹوریل بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے اور یوزفل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ٹوٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی یویس بی پورٹس کو کیسے لاک کر سکتے ہیں جو کہ دوبارہ انلاک ہوں گی ایک پاسفرڈ کے ذریعے تو یہ بہت ہی یوزفل ٹرک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ کے کمپیوٹر کو آپ چاہتے ہیں کہ وائرس سے سیف کریں آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آجاتا ہے یویس بی سے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو پورٹ کو لاک کر دوں تاکہ میرے کمپیوٹر پر کوئی یویس بی اٹیچ نہ کر سکے اس کے اندر وائرس نہ آئے دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر سکے ڈیٹا سیکریٹ ہے یا ڈیٹا میرا جو ہے وہ پرائیویٹ ہے اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے تو دونوں صورتوں میں یہ جو میتھڈ میں بتانا جا رہا ہوں بہت یوزفل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے اند تک تھا کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں دس پی سی کے اندر میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک یویس بی ڈرائیو اٹیجڈ ہے جو کے 8GB کی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مینج میں مینج میں ڈیوائس مینجر کے اندر آپ چلے جائیں یہ یویس بی کنٹرولرز ہیں یویس بی کنٹرولرز آپ دیکھیں گے بلکل اوکے ہیں جب میں ڈیوائس کو ریموو کرتا ہوں تو ایک بار یہ ری لوڈ ہوتے ہیں جب میں ڈیوائس کو اٹیج کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ڈیوائس اٹیج ہوگی ہے اور یہ ری لوڈ ہوئے یہاں سے آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ میں کب ڈیوائس کو اٹیج کر رہا ہوں کب ڈیوائس کو ریموو کر رہا ہوں تو اب چلتے ہیں ورکنگ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سافٹ ویر کیسے ورک کرے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ڈاونلوڈ کیسے کرنا ہے تو یہ سافٹ ویر ہے اس کو اوپن کریں پاسورڈ ہے اوکے پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گا لاک یوائس بی پورٹس کا تو سب سے پہلے میں یوائس بی ڈرائب کو ریموو کروں گا دیکھیں میں ریموو کر رہا ہوں یہ ری فریش ہوئے یہاں سے دوبارہ سے میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر یہاں سے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں پورٹس کو پورٹس کو لاک کرنے کے بعد میں نے سافٹ ویر کو کر دیا اگزٹ اب یوائس بی کو میں دوبارہ انسرٹ کرتا ہوں یوائس بی ڈرائب میں یوائس بی پورٹ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ ایک کاشن کا سائن آگیا یعنی کہ یہ ڈرائیورز اب کام نہیں کر رہے یہ یوائس بی اب کام نہیں کرے گی ورک نہیں کرے گی دس پی سی میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈیوائس یوائس بی ڈرائیور کے نام سے شو نہیں ہو رہی جبکہ device manager کے اندر یہاں پہ اس کے drivers کے ساتھ یہ yellow sign شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو remove کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے device remove ہو گیا تو یہ تھا اس کو lock کرنے کا طریقہ اس کو unlock کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دوبارہ اسی software کے اندر جائیں تو جو آپ کا password تھا وہ آپ دوبارہ enter کریں اس کے اندر آپ کے پاس آئے گا unlock usb ports کا option تو آپ unlock usb ports پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ اس پہ آج ہیں جب میں یہاں پہ usb attach کرتا ہوں تو دیکھیں یہ reload ہوئے یہاں پہ کوئی yellow sign نہیں آیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس usb show ہو گئی ہے تو یہ تھا طریقہ اپنے usb port کو ایک password کے ساتھ protect کرنے کا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ software میں نے کیسے download کی ہے تو اس کا جو direct link ہے وہ میں نے description کے اندر دے دی ہے وہاں سے single click پہ آپ اس software کو download کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ manual جانا چاہتے ہیں تو یہ usb port locker لے کے سرچ کریں گے دوسری نمبر پہ website آ رہی ہے freewarefiles.com اس پہ میں click کرتا ہوں یہ download now کا button ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس button ہے external download link 1 اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہ download میرے سامنے سٹارٹ ہو گئی ہے جس کو میں ابھی cancel کر دیتا ہوں کیونکہ i am already having this software in my pc جس کو آپ exit کر دیں friends یہ تھا طریقہ usb port کو lock کرنے کا جو کہ بہت ہی useful ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا tutorial پسند آیا ہوگا اور آپ کو useful لگا ہوگا تو feedback دیں comment کے ذریعے like کریں اس tutorial کو اور share کریں اپنے friends کے ساتھ دیکھتے رہیے advance user ملتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی